اسلام علیکم تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمر کے بہت ہی کمفرٹیبل اور کوزی ڈریس ڈیزائن جو کہ خود میں نے لے کے کچھ سٹیچ کروائے ہیں اور کچھ میں نے جو ہیں سٹیچ لیے ہیں سو تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل ہوں گے سو دیر نہیں کرتے اور سٹارٹ کرتے ہیں ڈریس نمبر ون سے جو کہ ہے اس طرح کا آئیڈینٹیکس جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے میں نے کسی برینٹ سے نہیں لیا میں نے لوکل شاپ سے یہ ڈریس لیا تھا اور اس کو جو ہے پھر میں نے ڈیزائن کروائے ہیں میز کے شیئر ٹراؤزر ایک ہی پرنٹ میں ہوتے ہیں اور دو بٹا تھوڑا سے ڈیفرنٹ پرنٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سمر کے لیے آپ نے کلر بلکل لائٹ لائٹ سے سلیک کرنے اچھا اس طرح سے اس کی جو ہے نا یہ پٹی سائٹ سے بارڈر تھا میں نے اس کو اس طرح سے نیک پہ ڈیزائن کروائی ہے ساتھ جو ہے بلکل چھوٹی سی لیس لے کے اس کی ڈیزائننگ کروائی ہے سلیف سمر میں کوشش کریں کہ بلکل لوز لوز رکھوائیں اور اس پہ جو ہے نا آج کل چھوٹی چھوٹی سی جوائنٹ لائسس چل رہی ہیں یا آپ کچھ نہ بھی لگائیں نا تو بھی اچھا لگتا ہے اوکی جی وہ جو سیم پرنٹ کا جو کپڑا ہے وہ میں نے اس طرح اس کے دامن پہ بھی لگوالی ہے ٹراؤزر بلکل لوز لوز کھلے کھلے میں نے بنوائے ہیں بلکل جو ہے پینٹ سٹائل نہیں بنوائے اور آج کل چل بھی یہی رہے ہیں اوکی جی دو بٹا جو ہے اس کا لان فیبرک میں ہے اس پہ میں نے کچھ پھی جو ہے نہیں لگوایا کوئی لیسز وغیرہ نہیں لگوایا سمپل پیکو کروالی ہے بس کلے پینے ہلکی پھلکی سی جو ہے ڈیٹیلنگ کروالیں اچھا سیم جو جو آگے میں نے ڈیزائن کروایا ہے وہ بیک پہ بھی اسی طرح سے کروایا ہے میس کے پرنٹ کے ساتھ شیڈ جو ہوتی ہے بلکل پلین ہوتی ہے اس کو ہلکی پھلکی سی اگر آپ ٹچنگ دے دیں نا ڈیٹیلنگ کروالیں تو ڈریس جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اچھا لگنے لگ جاتا ہے اوکی جی چلتے ہیں ڈریس نمبر دو کی طرف جو کہ میں نے لیا ہے زیلبری کا اوکی زیلبری کا ایک تو کپڑا بھی اچھا ہوتا ہے دوسرے ان کی پرائسز بہت ریزنیبل ہوتی ہیں یہ بھی لائٹ کلر کا ہے اس پہ میں نے زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کروائی سمپل اس کا جو ہے یہ چھوٹا سا بارڈر تھا نیچے اور ساتھ جو ہے میں نے ایک چھوٹی سی لیس لگوا لی تھی اور سلیف پہ یہ جو ہے انہوں نے آل ریڈی پیچ دیا ہوا تھا جس کو میں نے اٹیچ کروا دیا تھا آل دو کے گرمیوں میں یہ پہنا نہیں جاتا اور اس کی جو ہے سلیز پیمبرویڈی بھی تھی اور یہ مجھے بہت ہی ریزنیبل ملا تھا اوکی جی مجھے جو ہے نا نیکس ٹائل یہی اچھے لگتے ہیں مطلب کہ کٹ والے گلے ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت جو ڈیٹیلنگ بٹنز بغیرہ لگا کے میں کروا لیتی ہوں دو بٹا اس ڈریس کے ساتھ بھی وائل کا ہے اور سمپل میں نے اس کو فور سائٹ سے پیکو کروا لیا ہے اور ٹراؤزر اس کا بالکل پلین لوس ٹراؤزر میں نے رکھوایا ہے ویسے وائٹ جو ٹراؤزر ہوتے ہیں نا وہ سامر میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں سو میں زیادہ تر وہی ڈریسز لیتی ہوں جن کے ساتھ وائٹ آف وائٹ جوتے ہیں ٹراؤزر ہوتے ہیں اوکی جو نیکس سوٹ ہے نا اس کا کلر تھوڑا سا چنکیس ہے لیکن اس کا پرنٹ جو ہے نا بہت ہی مزے کا احمد تبکہ چنڑی کا پرنٹ آپ کو پتہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں آیا ہوگا ہے میں نے گل احمد پہ جا کے یہ ڈریسز پتہ کیے تھے کوئی بھی ڈریس مجھے تھرٹی فائف ہنڈر سے کم نہیں مل رہا تھا لیکن مجھے یہ زیل بری پہ جو ہے ویدن تھری تھاؤزنٹ یہ ڈریس مل چکا تھا تھری پیس سو میں نے اس کو لے لیا تھا اس کی نیک پہ ہلکی پھلکی سی جو ہے وہ امرائیڈی ہوئی تھی جو چپنے والی نہیں تھی وائل کا اس کے ساتھ بٹا تھا جس کو سیمپل میں نے پیکو کر آیا ہے چھوٹی چھوٹی سی وائٹ لیس لی ہے اس کو جو ہے میں نے دامن پہ اور سلیس پہ لگوا لیا ہے ٹراؤزر اگین بلکل لوز رکھایا ہے اور اس کی نیک پہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا میں نے بٹن لے کے وہ لگوا لیا ہے مطلب کہ اس کو امرائیڈی تھی اس کو میں نے زیادہ ہیوی ٹیش نہیں دیا نیکس ڈریس جو ہے وہ ہے ایتنک کا سٹیج ڈریس ہے میں نے لیا تھا ان کی لاست یئر کی کولیکشن کا ہے فریش نہیں ہے اچھا اس کا مزے کی بات یہ کہ یہ لان فیبرک پہ ہے اور بیگی سٹائل میں ہے مطلب اس کی فیٹنگ میں دکھا رہی ہوں بلکل لوز فیٹنگ پہ ہے لانگ شرٹ ہے اتنی لانگ نہیں ہے بس نارمل ہے اس کی دامن پہ اس طرح سے لیس اٹیج ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت ہی ڈیسنٹ سی امرائیڈی ہوئی ہوئی تھی مطلب کہ آپ اس کو اگر لان کے فیبرک میں ہے اگر آپ نے گرمیوں میں کہیں جانا ہے تو ایز ایف فارمل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان کا ایک ڈریس تو ایون کہ میں ابھی ریسنٹی شادی میں بھی پہن کے گئی ہوں اور اس کے بعد اس کی جو سلیس پہ بھی بلکل چھوٹی چھوٹی سی 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 ٹی سی کی لیس لگی ہوئی ہے ٹراؤزر اس کا بلکل لوز لوز ہے مطلب بہت ہی لوز سٹائل میں یہ سیلا ہوئی ہے جو نیکس شیرت ہے نا وہ میں نے ایڈن روپ سے لی ہے کرمیوں کے لیے پرفیکٹ کلر ہے وائٹ سٹیچ شیرت لی تھی اور بلکل مل مل سوفٹ جو کپڑا ہوتا ہے نا یہ اس پہ سٹیچ ہوئی ہوئی ہے اس پہ کوئی بھی ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی ہوئی بہت ہی ڈیسنٹ سی امرائیڈی ہوئی ہوئی ہے اس کی نیک لائن بلکل سمپل پلین بنی ہوئی ہے کوئی بٹنز وغیرہ کچھ بھی اٹیچ نہیں ہے اس کا میں فیبرک آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا مطلب کہ باریک فیبرک پہ یہ بنی ہوئی ہے اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا انر اٹیچ ہوا ہوئے مطلب کہ آپ کو الگ سے انر نہیں پہننا پڑتا اس پیٹنگ جو ہے بہت مزی کیاتی ہے اس کی اور بلکل لانگ شیرت ہے یہ شارٹ نہیں ہے لانگ شیرت ہے ویسے بھی آج کل ٹرینڈ میں ہیں اور گرمیوں میں اس کلر کے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میرا ویسے جو ہے نا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا دو بٹا میں تھوڑا سا کوئی پیسٹل سا لے لوں جس طرح کہ اس کے جو فلورز کا کلر ہے اس طرح اگر کوئی مجھے اگر دو بٹا اچھا سا مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائس میں ویسے وائٹ پلین بھی کر سکتی ہوں اور ٹراؤزر اس کے ساتھ میں وائٹ ہی پہنوں گی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سلپ کتنی اچھی مطلب کہ بلکل مل مل سوفٹ سی جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا سلپ بھی اٹیچ کر کے دی ہوئی ہے اور اس کی جو امبرائیڈری ہے نا یہ مجھے بہت ہی ریسنٹ لگ رہی ہے مطلب کہ آپ اگر چاہ کے اس طرح سے پلین کپڑا لے کے اگر گرمیوں کے لیے سٹیج کرواتے ہیں نا وائٹ کرتا تو وہ بہت ہی ایکسپینسیف پڑتا ہے اسپیشلی اگر جیکن کاری میں لیتے ہیں جو کہ گرمیوں میں پہنا ہی نہیں جاتا سو اس طرح کا سٹیج لے لیں تو یہ ہے کہ آپ کا گرمیوں میں جو ہے چل جاتا ہے اور ساتھ اگر آپ کوئی آہ مطلب پیسٹلز کلر کے اگر اس کے ساتھ دو بٹے لے لیتے ہیں نا تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ جو ہے نا آپ کے سوٹ کی لوگ کو اٹھا دیتے ہیں نیکس چیٹ ہے یہ بھی میں نے جو ہے سایا سے لی ہے سایا کی سیل سے لی ہے اوکے جی اس کی بھی جو ہے نا بیگی سٹائل میں یہ سیلا ہوگا ہے بلکل لوس فٹنگ پہ اس کی نیک پہ جسٹ یہ چھوٹی سی جو باریک لے سے یہ لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا بٹنز اٹیچ ہوئے میں ہیں دو سے تین بس اس پہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا جو ہے نا پرنٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے کی یہ مرائیڈڈ ہو اور اگین میں آپ کی آپ کو اس کو سٹیچنگ دکھا رہی ہوں کہ یہ بیگی لوس سٹائل میں سے لی ہوئی ہے جیسے کی سمر میں پہنتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اس کی جو ہے سلیز پہ بھی کچھ نہیں ہے بس چھوٹی چھوٹی سی یہ لیسز میں آپ کو اس کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ برینڈز پہ جتنے بھی ڈریسز آ رہے ہیں نا سمر کے لیے تو اس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہے بس چھوٹی چھوٹی سی لیسز لگی ہوئی ہیں کوئی بٹن لگے میں بیگی سٹائل میں سے لی ہوئی ہیں لوز کرتے ہیں اور دامن بالکل پلین ہیں اور باتا ہے گرمی اتنی شدید ہوتی ہے نا کہ کپڑا کوشش کریں کہ اسی ٹائپ کر لیں تاکہ آپ کو پہننے بھی بھی آسانی ہو اور کیونکہ زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی لیسز اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پہنا بھی نہیں جاتا نیکس جو ہے یہ میں نے بنینزا سے سٹیج لیا ہے ٹو پیس یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں جب بھی برینڈز پہ سیل لگتی ہے نا آپ کو ضرور وزیٹ کرنا چاہیے اور ان کی جو ہے نا یہ ڈریس جو ہے بلکل بہت ہی سوفٹ لان پہ بنا ہوئے اس کا جو فرنٹ ہے نا دامن وہ بلکل راؤنڈ شیپ میں ہے اور بیک جو ہے وہ سٹریٹ جو ہے اور اس کا ٹراؤزر اس طرح کا پرنٹیڈ ہے لوز ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ کچھ زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی ہوئی جو ٹراؤزر کا پرنٹ ہے سیم اسی کو جو ہے سلیز پہ بھی اٹیچ کیا گیا ہے جس سے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے لیس لگائی ہو ٹراؤزر پہ بلکل باریک باریک سی جائنٹ لیس لگائی گئی ہے اور اس کا جو ہے نا کلر بہت پیارا لگ رہا تھا ڈیسنٹ لگ رہا تھا اس کی نیک لائن بلکل پلین ہے مطلب کہ کٹ والا گلہ ہے بس وہی جو کپڑے ہیں اسی سے ہی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اچھا اب ویڈیو برانے کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے بس برینڈ سے پرچیس کریں اور وہی جو ہے آپ پہنیں آپ چاہیں تو بہت ہی سمپل سا کپڑا لوکل مارکیٹ سے لے کے اس کو بھی بہت اچھا ڈیزائن کروا سکتے ہیں بس ڈیٹیلنگ آج کل آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ بھی اتنی مل جاتی ہے نا آپ کو ڈیزائننگ کے آپ کو کہیں جانے کی نیڈ ہی نہیں ہوتی افکورس میں نے بھی کچھ جو ہے ڈریسز ٹو پیس لیے ہیں اور ان کو خود جو ہے میں سٹچ کر رہی ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی بناوں گی جب وہ تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کم بجٹ میں بھی میں تب بلکل ہی کم بجٹ میں یہ ڈریسز بھی جو میں تمام آپ کو دکھایا ہے نا یہ بھی انڈر بجٹ تھے مطلب کہ مجھے ویڈ این ٹوئیٹی فائیو ہنڈر ساوزنڈ کے اندر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تھے سو اب اگر آپ اتنا تو لے ہی سکتے ہیں نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تو اگر آپ ایک ڈریس مناتے ہیں تو اتنا آپ کو لگتا ہے لیکن جو نیکس ویڈیو میری آئے گی جو کہ میں خود سٹچ کر رہی ہوں نا وہ تو بہت ہی ریزنیبل تیار ہو رہے ہیں سو جب وہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ان کی بھی ڈیٹیل شیئر کروں گے اور امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یار اگر ویڈیو تھوڑی بہت بھی پسند آتی ہے تو میری بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں اس کو ایڈیٹ کرنے میں سو آپ نے جنہ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور ساتھ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کور زبردستی ویڈیو کے ساتھ دعوں میں یاد رکھے گا اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ